اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے چینہ کے بارے میں ایشیا کا ایک ترقی یافتہ ملک جو تمام ایشیای ملکوں سے بڑا ہے یہ ملک زمین کے تقریباً ایک چود میں اسے پر محیطر یہ پورے یورپ کے برابر ہے چین دنیا میں سب سے زیادہ بادی والے ممالک میں سے ایک ہے جس نے دوزار تیس کے عزادہ شمار کے انتابق بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے چین کا دارالحکومت بیجنگ ہے بیجنگ پیشلی آٹھ سازیوں سے چین کے ایک ایم حصہ رہا ہے اس میں برہی مارتیں کس نہ کسی لحاظ سے اپنی طریقی اہمیت رکھتی ہیں اس لئے چین کو سمجھنے سے پہلے بیجنگ کو سمجھنا ضروری ہے دوزار سالوں سے بھی زیادہ پہلے بیجنگ کے شمال میں ایک سائٹ موجود تھی جو کہ ایک ایم فوجی تجارتی مرکز تھی 1260 سے 1360 کے درمیان منگول خاندان نے شمال مشرق میں ایک شہر بنایا جسے دادو کا آجاتا ہے اس سے دارالحکومت بنا دیا گیا اس کے بعد 1360 سے لے کر 1644 تک نانجنگ کو ملکہ دارالحکومت بنا دیا گیا اور پرانے منگول دارالحکومت کا نام تبدیل کر کے بیپنگ رہ دیا گیا تہاں منگولہ کی تیسرے شہنشاہ نے اس کو تبارہ بحال کیا اور اسے چاہی نشست کے طور پر اس کا نام بیجنگ رہ دیا بیسی بیسی صدی کے آگات میں یہ شہر چین کا سب سے پھلتا پھولتا ثقافتی مرکز رہا تہاں بیجنگ کی اہمیت کا پوری طرح حساس تاب ہوا جا جب 1949 میں اس شہر کو چینہ کا دارالحکومت بنا دیا گیا اس سیاسی اہمیت میں اس میں مزید جان ڈال دی فاس فورٹ سے لے کر غیر ملکی سیاہوں تک اور غیر ملکی مسافروں کے لیے عالی شان اوٹلوں تک قدیم ثقافتی اثار اور نئی شہری ترقی دونوں کو ملا کر یہ جدید چین اور دنیا کے عظیم شہروں میں سے ایک ہے یہ تچینہ کا دارالحکومت بیجنگ آپ کو بتاتے ہیں چین کے وہ فان ایفیکٹس جو صرف آپ کو چین میں ہی ملیں گے چین میں نئے سال کی خوشیاں پتنہ دن تک منائی جاتی ہیں یہ سیلیبریشن دنیا سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ یہ پندرہ دن مختلف جانوروں کے نام سے ساتھ منائی جاتی ہے نئے سال کے آگاز کے ساتھ چاند کی پہلی طریق سے پندرہ طریق تک سال کی خوشیاں منائی جاتی ہیں پہلا دن بڑھ ڈے آف چیکن کے نام پر منائی جاتا ہے اس دن تمام بڑے اور بڑی عمر کے افراد کو دعوت دی جاتی ہے جس میں چائے مٹھائیاں دی جاتی ہیں اصل میں یہ دعوت نئے سال کے آگاز کی خوشی میں ہوتی ہے دوسرا دن بڑھ ڈے آف ڈاک کے نام سے منائی جاتا ہے چینی لوگوں کہنا ہے پربانیاں پیش کرنے کے بعد دولت کا خدا دوسرا دن جنرل کی طرف ضربانہ ہو جاتا ہے اس موقع پر لوگ روایتی بھنٹن کھائیں گے اور ہم نے دیوتاؤں سے دعا کریں گے کیونکہ یہ دن کتوں کی سالگرہ کھکستو سی ادھ رکھتا ہے اس لیے پالتو جانوروں اور آوارہ جانوروں کو اچھی طرح کھانا کھلایا جائے گا تیسرا دن بڑھ ڈے آف پک کے نام پر منائی جاتا ہے خاندانوں کا کوئی قریبی رشتہ دار پچھلے تین سال میں فوت ہوا وہ کسی کے گھر نہیں جائیں گے اس سال کا تیسرا دن قبروں کے لیے مختصر کیا جاتا ہے لوگ گھروں سے نہیں نکلتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تیسرے دن بورے روحیں زبین پر آتی ہیں اس لیے باہر جانا بدقسمتی ہوگی زیادہ تر چینی لوگ پانچ روز تک کاروبار نہیں کھولتے تیسرے دن کی وجہ سے چوتھا دن بڑھ ڈے آف شیپ کے نام سے منائی جاتا ہے چوتھا دن دررقی کا تیسرے دن جیسا ہی ہوتا ہے پانچ دن بڑھ ڈے آف آرز یعنی بیل کی بدائش کے نام پر منائی جاتا ہے چینی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دن دولت کا خدا پیدا ہوا تھا اس لیے اس دن اس کی عبادت کی جاتی ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں اس دن بھی لوگ گھروں سے کم نکلتے ہیں بلکہ صرف کسی صورت میں نکلتے ہیں جب دولت کے خدا کے گھر کی عبادت کیلئے جانا ہو اس دن سارے کاروبار کھل جاتے ہیں اور آپ فرش یادنا بازل سی بھی نہیں سمجھا جاتا چھتا دن بڑھ ڈے آف آرز یعنی گھوڑے کی بدائش کے دن کے طور پر منائی جاتا ہے پانچ دن ختم ہونے کے بعد آپ لوگ گھرنا سے زیادہ دانہ طور پر نکل سکتے ہیں چھتے دن چینی لوگ مندروں میں جا کر پوجا کرتے ہیں اور تباہ کے بعد دوستوں اور رشیداروں کے کار میمان بن کر جاتے ہیں جہاں ان کے لئے دعوتیں دار کی جاتی ہیں اور میمان نوادی کی جاتی ہے ساتھ مہدین بڑھ ڈے آف مین یعنی آدمی کی سالگیرہ کی طور پر منائی جاتا ہے ساتھ ری کو رینری کہا جاتا ہے ساتھ مہدین دن کو ایک عام آدمی کے جنم دن کے طور پر منائی جاتا ہے چینی لوگوں کے عقیدے کے مطابق ہزارہ سال پہلے ایک قدرتی تباہ کو نافت آئی جس نے تمام انسانوں اور جانواروں کو ختم کر دیا لیکن اس سال سے میں نوا اور فوکسی بچ گئے نوا ایک لڑکی اور فوکسی ایک لڑکے کا نام ہے ان دونوں نے انسانی نسل کو جنم دیا نوا نے کچھ دنوں میں جانوار بنائے کیونکہ وہ تنہا تھی اور جانواروں کی صحبت چاہتی تھی چینی لوگوں میں ساتھ مہدین اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ان کے مطابق ساتھ مہدین دن نوا نے پیلی ملٹی سے انسانوں کو بنایا خدا کی دیوی طاقت کے ساتھ این مجسمہ کو زندہ بھی کر دیا جس سے انسانی زندگی کی شروعات ہوئی رینری وہ دن ہے جس دن انسان ایک سال بڑے ہو رہے ہیں اس دن کو کچھ خاص مہدین کے ساتھ منایا جاتا ہے ماتفین دن چینی لوگ ایک دوسرے گروہ میں دوبارہ کٹھے ہوتے ہیں دعوت کرتے ہیں اور آدھی رات کو جہیڈ نامی خدا کی عبادت کرتے ہیں جہیڈ چینی لوگوں کے خداوں میں سے ایک اہم خدا ہے جو چینی لوگوں کے مطابق آسمانوں کا حکمران اور جنرل کا مالک ہے نوہ دن بیسی جیڈ دائبسہ کی سالگیرہ کے طور پر منایا جاتا ہے چینیوں کے مطابق ٹوٹل تیس جنتیں ہیں اور ان سب کا مالک جیڈ ہے دس میں دن سے لے کر برمی دن تک مہمانوں کی آمد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور لوگ رشتہ داروں اور دوستوں کے طرف جاتے ہیں پیر میں دن کو دائٹ کے طور پر منایا جاتا ہے اس دن سبجیاں چاول رشترسوں کا ساکھ کھاتے ہیں تاکہ پچھلے دنوں میں کھائے گئے بے تہاشا کھانوں کے وجہ سے میدے کو سکون مل سکے چود میں دن لالٹین فیسٹیوال کی تیارکیں شروع ہو جاتی ہیں اس دن محلو کو لالٹین سے سجار دیا جاتا ہے سامنے سٹیج تیار کیا جاتا ہے جہاں لوگوں نے اگلے دن پر فارم کرنا ہوتا ہے پندرما دن نئے سال کے پہلے پورے چاند کی نشاندہی کرتا ہے جس کا مطلب ہے پہلے چاند کی پوری رات آج کے دن لوگ اپنے تیار کیے گئے لالٹین لائیں گے اور پچھلے دن کے بنائے ہوئے سٹیج پر مقابلے کے لیے رکھیں گے اس دن ایک چینی ڈیچ جسے یوان شاو کہتے ہیں کھانے کا رواج ہے جو کہ چپ چپ چاونوں سے بنی ہوتی ہے جن میں چینی پر رہی ہوتی ہے جو کہ اتحاد کی علامت ہے اس دن ملے کا سماع ہوتا ہے لوگ لالٹینیں مندروں میں لے جاتے ہیں چینی لوگوں کا ایک دیوتا جس کا نام تیان گوان تاؤست ہے جو کی اچھی قسمت اور دولت کا خدا ہے چینی لوگوں کا مطابق اس دیوتا کوار قسم کی تفریح پسند ہے اس لیے اس کے پیروکار مختلف قسم کی سرگرمیاں کرتے ہیں جس کے دوران وہ خشکستمتی کی دعا کرتے ہیں چین کے بعد دنیا کے سب سے بڑی آؤٹ اور لفٹ کا ریکارڈ موجود ہے چین کے صوبے ہنان میں بیلونگ الیویٹر انجنری کا ایک ناقاب تردید شاکار ہے یہ ایک ہزار ستر فوٹ لمبی لفٹ ہے یہ لفٹ کو یہ آج نہیں بنی بلکہ اس کی تعمیر کا آگاز انسان نینانوے میں ہوا تقریباً بیس ملین ڈالر کی لاغت سے دوزار دو میں عوام کے لیے بھول دیا گیا دوزار پندرہ میں آپ گریڈیشن کے بعد یہ ایک ہزار ستر فوٹ لمبی لفٹ آپ صرف ایک منٹ باتی سیکنڈ میں اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک وارڈ کارڈ ہے ہر لفٹ میں 400 کلو وزن اٹھانے کی گجائش موجود ہے ہر کار میں 50 مسافر سفر کرتے ہیں اگر آپ کا یہاں جانے کا ارادہ ہو تو آپ کو بتاتے ہیں چینے کی اس لفٹ کا ایک طرف کا ٹکٹ تقریباً 10 ڈالر کا ہے اب بات کرتے ہیں چینہ کے ریلویز سٹرکچر کے بارے میں ٹرین چینہ میں نمبر سفر کے لیے کیم ذریعہ ہے مرکہ کے بعد چینہ وہ ملک ہے جس کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا ریل سسٹم موجود ہے چینہ میں ریلویز لائن کی ٹوٹل لمبائی 16,000 کلومیٹر ہے جو کہ پورا ملک میں پھیلا ہوا ہے چین کے پاس کل 45,000 ٹرین ہے جو کہ دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ ہیں یعنی چین کے پاس ٹرینی رکھنے کا وارڈ ریکارڈ ہے چینہ کا آئی سپیڈ ریل نیٹورک دنیا کے سب سے بڑا اور مصروف ترین نیٹورک ہے چینہ کے پاس بلڈ ٹرین موجود ہیں یہ دنیا کی سب سے تیز رفتار ٹرین ہے اگر یہ ٹرین پاکستان میں بن جائے تو اسلام آباد سے لاور کا سفر جو کہ تقریبا 374 کلومیٹر بنتا ہے صرف 40 من میں تیہہ ہوگا جو آپ سفر تقریبا پانچ گھنٹے میں ہو رہا ہے دوستو آپ نے دنیا میں ڈالفنز تو بہت دیکھیں گے سپیز رنگ کی ڈالفن، کالے رنگ کی ڈالفن آئی میں آپ کو بتاتا ہوں چینہ کی پنک ڈالفن کے بارے میں جو کہ صرف چینہ میں ہی پا جاتی ہے اسے عام طور پر چینیز وائیڈ ڈالفن کا آ جاتا ہے اصل میں یہ وائیڈ نہیں ہوتی چینیز وائیڈ ڈالفن جوانی میں گری رنگ کی ہوتی ہیں اور اس کے عمر کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے جو کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ پنک ہو جاتا ہے یہ ڈالفن بڑی ہو جاتی ہیں اس کا نام انٹرسپیسپیک ہیمپ بیک ڈالفن ہے جو کہ 40 سال تک زندہ رہتی ہیں یعنی کہ 2017 میں سگرٹ پیننے والوں نے ملک کا دفاعی بجٹ ادا کیا چینہ دنیا کا سب سے زیادہ سگرٹ فروت کرنے والا ملک ہے دنیا کے سب سے بڑی تباکو کی کمپنی چینہ نیشنل تباکو کارپریشن چینہ میں ہی ہے دوستو آپ نے تاج میل کے بارے میں سے سنا ہوگا وہی تاج میل جسے مغلب آدشان نے اپنی بیوی کی یاد میں بنوایا آج ہم آپ کو بتاتے ہیں چینہ کے میل کے بارے میں جو دنیا کا سب سے بڑا میل ہے دنیا کا سب سے بڑا میل بھی چینہ میں واقع ہے چینہ کے شہر بیجنگ میں امپیریئر پیلیس پندھمی صدی میں بنایا گیا اسے بنانے میں دس لاکھ ورکروں نے اسٹالیا اور اس کا نقشہ تین انجینئر نے تیار کیا اس میل کے اندر نو ساسی مارتیں ہیں اور ٹوٹل نو ہزار کمرے موجود ہیں صدیہ گزننے کے بعد بھی ابھی تاک یہ میل صحیح سلامت موجود ہے اس کا ریکارڈ بھی ابھی تاک کوئی نہیں توڑ سکا اس کا کور رکھوہ 178 اکڑ ہے یہ میل بننے کے ٹائم سے لے کر اب تک 24 بادشاہوں کی رائشگار آ رہا ہے تو دوستو یہ تجانے کے کچھ فان انٹ فیکس وہ چیزیں جو صرف چینل میں ہی پائی آتی ہیں ابھی چیزوں کی لسٹ بہت لمبی گیا چینل جتنا بڑا ملک میں اس میں اتنے ہی راز شپے ہوئے ہیں جو ایک ویڈیو میں بتانا نہ ممکن ہے جلد ملتے ہیں پارٹ ٹو کے ساتھ اگر ویڈیو آپ کو بساند آئیے لائک کمنٹ اور چینل کا سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ساتھ تک اللہ حافظ